جرنل یایا نے آپریشن سرچ لائٹ کا حکم دیا اور مجیب رحمان کو مذاکرات میں الجھا کر خاموشی سے مغربی پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے مگر ائرپورٹ سے ہی ایک بنگالی آفیسر نے شیخ مجیب کو یہ اطلاع دے دی شیخ مجیب کے پاس یہ آپشن تھی کہ جب تین ترکوں میں فوجی بھر کر ان کے گھر کی طرف آ رہے تھے تو وہ دیگر سیاست دانوں کی طرح انڈیا فرار ہو جاتے مگر وہ انتظار کرتے رہے موتو حیات کی اس کشم کش میں جب انہیں زندہ گرفتار کر لیا گیا تو ان پر کپ کپی تاریخ مگر ان کا یہی مطالبہ تھا کہ انہوں نے ویڈیو پریغام ریکارڈ کروا رکھا ہے اسے نیشنل ٹی وی پر چلایا جائے تاکہ پاکستان کے حالات خراب نہ ہوں مگر جب یہ اطلاع جرنل ٹکہ تک پہنچی تو ان کے الفاظ تھے لانت بھیجو وہ ودار ہے ہی ایس بلڈی ٹریٹر جستجو میں شیخ مجیب الرحمان کی داستان حیات کی چوتھی اپیسوٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ مجیب کی گرفتاری کن حالات میں ہوئی وہ کیوں آخری وقت تک مذاکرات کے حتمی نتیجے کا انتظار کرتے رہے بھٹو نے شیخ مجیب کی گرفتاری کی اطلاع ملنے پر فوجیوں کو کیا ہدایات دیں ولی خان اور خاجہ خیر الدین جیسے سیاستدان شیخ مجیب کے پاکستان ٹوٹنے میں کردار کو کیسے دیکھتے ہیں شیخ مجیب نے ولی خان کو ایسا کیا کہا کہ انہیں یہ کسی زوردار تھپڑ جیسا محسوس ہوا ہر بار مطالبے کے باوجود شیخ مجیب کو نیشنل ٹی وی پر کیوں نہیں آنے دیا گیا نو بات ہے کہ ایک سیاستدان جیل میں رہا تو اس پر پاکستان توڑنے کا الزام کتنا مدلل ہو سکتا ہے پاکستان میں فیصل آباد اور نیا والی کی جلوں میں شیخ مجیب کا وقت کیسا گزرا اور سب سے بڑھ کر نو ماہ بعد ملاقات ہونے پر شیخ مجیب نے کیوں وٹو پر تنز کیا توہے کب سے فوج نے جرنل بنا دیا ہے موسیقا 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 ہی موسیقا موسیقی پچیس مارچ کی رات ایک کار بغیر کسی پروٹوکول کے جنرل ٹکا کی گھر سے نکلی اس کار میں پاکستان کے سربراہ جنرل یا یا ڈھاکا ائرپورٹ کی طرف رواہ داما تھے اور مغربی پاکستان روانگی سے قبل وہ فوجی آپریشن کے آرڈر دے چکے تھے شیخ مجیب کی مذاکراتی ٹین کچھ نکات کو ختمی شکل دینے میں مصروف تھی کہ ڈھاکا ائرپورٹ سے ایک بنگالی ونگ کمانڈر خوند کر نے یہ اطلاع مجیب تک پہنچائی کہ یا یا ڈھاکا سے نکل بھاگا ہے یعنی فوجی آپریشن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور پھر ضروبے آفتاب کے وقت تمام چھاؤنیوں کو کوڈ کے ذریعے آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا مجیب کو معلوم ہو چکا تھا کہ فوج کسی بھی وقت اس کے گھر آ سکتی ہے شاید انہیں گرفتاری کا حکم ملے یا پھر جان سے مارنے کا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پچیس مارچ کی رات تقریباً گیارہ بجے جب سراج الاسلام اور بعض دوسرے طالب علم اس فوجی آپریشن کی اطلاع لے کر شیخ مجیب کے پاس پہنچے تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اب مجیب کو یک طرفہ آزادی کا اعلان کر دینا چاہیے لیکن اس صورتحال میں بھی شیخ مجیب پاکستان سے الہدہ ہونے کا باقاعدہ اعلان نہیں کر رہے تھے عوامی لیگ کے کارکنوں تک فوجی آپریشن کی اطلاع پہچیتوں انہوں نے شیخ مجیب کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر رکابتیں کھڑی کرنا شروع کرنی اور پھر کیسے کمانڈر میجر بلال کی سربراہی میں تین ٹرکوں میں فوجی شیخ مجیب کی گرفتاری کے لیے نکلے اور برگیڈیر ریٹائرڈ ظاہر علم صاحب نے اپنی کتاب میں شیخ مجیب کی گرفتاری کا واقعہ بیان کیا ہے جو آپ جرنل ٹکڈا کی داستان حیات میں اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو شیخ مجیب کی گرفتاری کی کہانی اسے آپریشن کی انچارج کمانڈر میجر بلال کی زبانی سناتے ہیں ٹرنل ڈاکٹر جمشید ترین اس وقت سی ایم میچ کومیلا کے سی او تھے ملیٹری ایکشن کے بعد اپریل 1971 میں اس کے پاس کمانڈر میجر بلال زخمی ہو کر آئے تو انہوں نے اس گرفتاری کی کہانی کچھ یوں سنائی ہم مجیب الرحمن کے دھان منڈی والے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سارے گھر پر خو کا علم تھا مجیب کا یہ گھر دو منزلہ تھا ہم اوپر کی منزل پر گئے تو وہاں بھی کسی زیرو کے آثار نہیں تھے اچانک ایسا لگا جیسے کمرے سے گولی فائر ہوئی ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ اندر کوئی ہے میں نے ایک طرف ہو کر دروازہ کھٹ کھٹایا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو مجیب الرحمن باہر نکلا وہ کاب رہا تھا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا سار کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مجیب کہنے لگا میں نے وہی کیا ہے جو مجھے جرنل صاحب نے بتایا ہے تھوڑی دیر بعد پھر اس نے یہی بات کہی تو میرے ایک جی سی او نے اسے کھنسا مارا میں نے اپنے اس ساتھی کو روک دیا مجھے سار نہ کہیں میں نے مجیب سے کہا میں تو صرف ایک میجر ہوں آپ کو لینے آیا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں میجر بلال شیخ مجیب کو گرفتار کر کے یوب نگر میں قومی اسمبلی کی زیر تعمیر عمارت میں لے آیا یہی وہ عمارت تھی کہ اگر بھٹو اور یایا چاہتے تو یہاں پر وہ بطور وزیر آزم حلف اٹھاتے مگر اب وہ اس حالت میں اس عمارت میں لائے گئے کہ ان پر تاریخ کپ کپی ختم نہیں ہو رہی تھی اور وہ میجر بلال اور دیگر ہم وطن فوجیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر وہ بھاگنا چاہتے تو بھاگ جاتے جیسے ان کی پارٹی کے دیگر رہنما فوجی آپریشن کی اطلاع پر فرار ہو گئے ہیں وہ اپنے گھر میں اس لیے انتظار کرتے رہے کہ وہ فرار نہیں ہونا چاہتے بھارت نہیں جانا چاہتے اور ان کا مقصد صرف آئین کی والا دستی اور بنگالیوں کو ان کے حقوق فرام کرنا ہے دلیل کے طور پر انہوں نے میجر بلال کو ایک ایسی بات کہی جس نے کمانڈوں کو مجبور کر دیا کہ وہ یہی مطالبہ جرنل ٹکہ تک بھی پہنچائے شیخ مجیب نے میجر بلال کو کہا آپ میرا پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو انٹرویو ٹی وی پر چلائیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کیا چاہتے ہیں میجر بلال نے پھر یہی درخواست جرنل ٹکہ تک بھی پہنچائی ان کی اپنے الفاظ میں جب میں نے جرنل ٹکہ کو بتایا کہ مجیبور احمان نے ریڈیو ٹی وی پر انٹرویو نشر کرانے کی درخواست کی ہے تاکہ بنگالیوں کو اصل حقیقت کا پتا چلے تو جرنل صاحب نے بڑی رہونٹ سے کہا لانت پھر جو وہ غددار ہے ہی ایس بلڈی ٹریٹر شاید شیخ مجیب اب بھی اسی انتظار میں پیٹھے تھے کہ کوئی آئے اور ان سے مذاکرات کرے مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا جرنل ٹکہ کے احکامات تھے کہ شیخ مجیب کو زندہ یا مردہ ہر حال میں گرفتار کرنا ہے اور جرنل یایا نے سینئر صحافی منیر احمد منیر کی کتاب علمیہ مشریقی پاکستان پانچ کردار میں یہ کریڈیٹ اپنے کھاتے میں ڈالا ہے کہ وہ ہی تھے جنہوں نے شیخ مجیب کو صرف زندہ پکڑنے کے آرڈر خود جاری کیے وہ شیخ مجیب جس کو وزیر آزم پاکستان بننا تھا جو فوج کی تہویل میں تھا جب بھٹو کو 26 مارچ کو کرنل سید مغربی پاکستان بھیجنے کے لیے فوجی حفاظت میں ڈھاکا ائرپورٹ لے جا رہے تھے تو بھٹو کی کتاب قومی علمیہ کے مطابق وہ ہدایت دینے لگے کہ مجیب دو رحمان سے بہتر سلوک کریں وہ عوام کے لیڈر ہیں انہیں عزت ملنی چاہیے شیخ مجیب کو فوجیوں نے اور بھٹو نے جتنی عزت دینی تھی وہ دے چکے تھے 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات ہونے والے اس آپریشن سرچ لائٹ کے دوران ہی یعنی 26 مارچ کو عوامی لیگ نے آزادی کی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت تشکیل دیتی شیخ مجیب کی غیر موجودگی میں انہیں سربراہ مغلقت جبکہ نائب صدر نظر الاسلام کو بنا دیا گیا وزیراعظم تاج الدین جبکہ کرنل اسمانی کو مکتی بہانی کا کمانڈر بنا دیا گیا مجیب کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ 26 مارچ کو سربراہ حکومت بن چکے ہیں مگر یہ واضح رہے کہ ان کی گرفتاری سے اگلے ہی روز بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا 25 مارچ سے لے کر 17 دسمبر تک یعنی 9 ماہ تک سکوتے ڈھاتا ہو چکا تھا اور مشرقی پاکستان میں اس دوران جو بھی ہوا اس میں کہیں پر بھی شیخ مجیب کا کوئی کردار نہیں تھا شاید ان سارے مہینوں میں وہ موجود ہوتے اور ایکٹیو سیاست کر رہے ہوتے تو پاکستان کو متحد رکھنے کا کوئی راستہ ضرور نکال لیتے لیکن ان کی آواز کو اس امید پر خاموش کروا دیا گیا تھا کہ اب پاکستان بچا لیا جائے گا مگر افسوس ایسا نہ کیا جا سکا تو اس کا واضح اور سیدھا سیدھا یہی مطلب نکلتا ہے کہ شیخ مجیب کی گرفتاری سے پاکستان ٹوٹنے کی راہ ہموار ہوئی اور پاکستان متحد رہنے کی آخری امید شیخ مجیب تھے پاکستانی بکاو میڈیا اور تاریخ مس کرنے والوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ پاکستان توڑنے والوں میں اہم کردار شیخ مجیب تھا وہ غدار تھا مگر افسوسناک طور پر جب پاکستان جل رہا تھا جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو ان تمام اہم معاملات میں شیخ مجیب کہیں نظر ہی نہیں آتے کیونکہ وہ تو گرفتار تھے اور پاکستانی فوج کی تحویل میں تھے جب تک وہ رہا ہوئے اس وقت تک آزاد بنگلہ دیش کا اعلان ہو چکا تھا اردو ڈائیڈسٹ کے جون 1975 کے شمارے میں ایک انٹریویو میں ساجہ خیر الدین نے شیخ مجیب کے غدار ہونے کے سوال پر کچھ یوں جواب دیا جب میں نے شیخ مجیب سے 1971 کے سانحہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں پاکستان سے علیہ دا ہونے کے حق میں نہیں تھا تئیس مارچ کو میں نے خود یائیہ سے کہا تھا کہ انتہا پسند انصر میرے ہارٹ سے باہر پوچھلا ہے اور تمہیں فوجی آپریشن کرنا ہوگا میرے ذہن میں بھارت کی بالا دستی تسلیم کرنا ہوتی تو میں ابھی سرحد پار جا سکتا تھا پھر مغربی پاکستان کی قیاد کے دوران بھی میں نے بار بار عرباب اختیار تک یہ پیش کش پہنچائی کہ بھارت کی جارہیت سے پہلے پہلے ہمیں کوئی تصفیہ کر لینا چاہیے میں پاکستان کے حق میں ہر نوکہ بیان دینے کو تیار ہوں پھر سکوتر تھاکہ کے بعد جب مجھے رہا کیا گیا تو میں نے اس وقت بھی اکٹھا رہنے کی پیش کش کی بگر مجھ سے کہا گیا کہ تم وہاں جاؤ اور جلد کوئی اچھا اعلان کرو اور یہاں آ کر حالات نے مجھے گھیرے میں لے لیا اسی طرح علی خان نے اپنے ایک انٹرویو میں شیخ مجیب سے اس حوالے سے ہونے والی ایک ملاقات کے حوال بتایا ہے میں شیخ مجیب سے ملنے گیا اس مقصد کے لیے مجھے لندن سے بلایا گیا تھا میں نے اس ملاقات میں پوچھا شیخ صاحب کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے میں ایک سیاسی ورکر ہوں ہم دونوں نے ایک مدد تک ایک ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے کام کیا ہے کیا آپ ایک پاکستان چاہتے ہیں یا آپ پاکستان سے باہر ایک بگلہ دیش قائم کرنا چاہتے ہیں شیخ مجیب نے میری طرف دیکھا اور پھر کہا ولی خان میں مسلم لیکی ہوں یہ ایک طرح سے میرے موں پر تھپڑ تھا غالباً اس نے میری طرح کے ایک ایسے شخص کی طرف سے اس سوال کا پوچھے جانا جو قیام پاکستان کا مخالف رہا ہو اپنی توہین خیال کیا تھا شیخ مجیب بگلہ دیش بنانے کے حق میں تو بالکل بھی نہیں تھے مگر یہ حیران کن دعویٰ ہے کہ وہ بنگالیوں کی قتل آن کے لیے فورٹ سے آپریشن کا مطالبہ کر رہے تھے وہی آپریشن جس میں ہزاروں یا لاکھوں بنگالی مارے گئے بھٹو نے سراسیسی صحافی اور یانا فلاشی کو اپنے تاریخی انٹریویو میں آپریشن سرچ لائٹ میں بنگالیوں کی امواد کی تعداد کچھ یوں بتائی ہے بھارتیوں نے کہا تھا کہ دس لاکھ لوگ مارے گئے تھے شیخ مجیب نے پہلے دس کو بیس کیا پھر تیس لاکھ بنا دیا یہ تو اس شخص کا کمال ہے وہ تو توفان سے مرنے والوں کی تعداد بھی اسی طریقے سے ضرب تقسیم کر کے بڑھاتا رہتا ہے بھارتی صحافیوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد ساٹھ سے ستر ہزار تھی جبکہ کچھ مشنری لوگوں کے مطابق تیس ہزار لوگ مارے گئے جہاں تک میری اطلاعات ہیں تقریبا پچاس ہزار لوگ مارے گئے شیخ مجیب نے قید میں کئی بار فوجیوں سے یہ مطالبہ کیا کہ اسے ٹیلی ویجن پر آنے دیا چاہے اپنے وکیل مسٹر ایکے بروہی کے ذریعے بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر یہ اعلان کر سکیں کہ وہ آزادی کی تحریک کو سپورٹ نہیں کرتے مگر انہیں موقع نہیں دیا گیا مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ میں کیا مظالم تھائے گئے یہ آپ جستچو پر جرنل ٹکا اور پھر پاکستان کیسے دو ٹکڑے ہوا یہ آپ جستجو پر جرنل نیازی کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش میں فوجی آپریشن جاری تھا تو شیخ مجیب رحمان فیصل آباد جیل میں رہے مگر جب آپریشن سرچ لائٹ کے بعد ایڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تو شیخ مجیب رحمان کو میاں والی جیل میں پھیجوا دیا گیا فیصل آباد جیل میں سپیشل برانچ کی ایک انسپیکٹر انار خان کو شیخ مجیب رحمان کے پاس قیدی بنا کر بھیجا گیا دوہزار پندرہ میں ٹی وی پروگرام نقطہ نظر کو ایک انٹرویو میں انار خان نے بتایا شیخ مجیب کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا جو گدوں اور کمبلوں سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ شیخ کے بیٹھنے کے لیے بمشکل جگہ بچی تھی گاڑی کے سائٹ شیشوں پر جان بوجھ کر مٹین ڈالی گئی تھی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اندر کون بیٹھا ہے راستے میں شیخ مجیب نے پوچھا کہ سڑکوں پر اتنی زیادہ فوج کیوں نظر آ رہی ہے جس پر راجہ انار خان نے جواب دیا فوجی مشکیں ہو رہی ہیں شیخ مجیب الرحمان جتنے ماں قید رہے انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو چکا ہے ہاں انہیں یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ جن حالات میں انہیں گرفتار کیا گیا ضرور کچھ برا ہونے والا ہے وہ ایک الہدہ بنگالی ریاست چاہتے تھے یا نہیں اس کی گواہی بہت سے پاکستانی عالی اختوں پر فائز شکفیات اور کئی اینی شاہدین بھی بار بار دی چکے ہیں الطاف گور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن جیلر نے بتایا کہ میاں والی جیل میں مجیب تقریبا پاگل ہو گیا تھا اور دیوار سے سر پیٹنے لگا وہ زور زور سے چیخیں مارا رہا تھا کہ مجھے یایا سانسے ملوا ہے جائے میں تھاکہ میں ہونے والے قتل آم کو روک سکتا ہوں جیلر عبدالرمان نے یہ بات جرنل پیرزادہ کو بتائی لیکن مجیب کو یہیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی شیخ مجیب پاک فوج کی قید میں تھے اور اسی دوران پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا بھٹو انسانی تاریخ کے پہلے سیول مارشل لا ایڈمنیسٹریٹر بن گئے مگر ابھی تک امریکہ اور چین جیسی بڑی طاقتوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد حکم دیا کہ شیخ مجیب رحمان کو جیل سے گیسٹ ہاؤس منتقل کیا جائے تو انہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے اسلام آباد کے قریب سہالہ گیسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا مگر ستائیس دسمبر کو جب بھٹو بطور سربراہ حکومت شیخ مجیب سے ملنے گئے تو ان کی پہلی ملاقات بہت تلچسک تھی بھٹو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی بھجیب نے سوال کیا تو یہاں کیسے؟ بھٹو نے بتایا میں اب صدر پاکستان و سیول مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر ہوں شیخ مجیب کے اگلے سوال میں حیرانی نہیں تھی فوج نے تمہیں کب سے جرنل بنا دیا ہے؟ بھٹو کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا شیخ مجیب کو شاید اس سے پہلے معلوم سو چکا تھا کہ بگلہ دیش اللہ کے ملک بن چکا ہے یا انہیں معلوم نہیں تھا لیکن جب بھٹو نے اسے یایا کی برائی کے بعد بتایا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا ہے تو مجیب نے اس پر دکھ کا اظہار کیا اس دور کے بعد اینی شاہدین تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیخ مجیب نے دھانے مار مار کر رونا شروع کر دیا شیخ مجیب جتنے دن پاکستان میں رہے اس دوران ان کی بھٹو سے کئی ملاقاتیں لیکن حیران کم طور پر ان کی کسی ایک بھی آپوزیشن رہنما یا سیاست سردان سے ملاقات نہ کروائی ائر مارشل اسغر خان یہ مطالبہ بار بار کرتے رہے کہ ان کی ملاقات شیخ مجیب کے ساتھ کروائی جائے لیکن ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا اور پھر ایسے ہی وقت میں معلوم ہوا کہ شاہ ایران اچانک پاکستان آ رہی ہیں ان کے دورے کا واحد جنڈا شیخ مجیب سے مل کر پاکستان کو متحد رکھنے کی کوشش کرنا تھا مگر پھر ایک رات اچانک مجیب کو تیارے میں سوار کروا کر لنڈن روانہ کر دیا گیا ایدھر جب شاہ ایران راولپنڈی پہنچے اور انہیں یہ اطلاع ملی کہ شیخ مجیب تو جا چکے ہیں تو ان کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دوسری طرف جب شیخ مجیب لنڈن اترے اور صحافیوں نے ان کی اچانک لنڈن آمد پر سوالات پوچھے تو مجیب کے الفاظ کچھ یوں تھے تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک قیدی تھا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا انہوں نے مجھے لنڈن پھجوایا ہے یہ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے کہ اصل میں شیخ مجیب شاہ ایران سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اس طرح ان پر دباؤ پڑتا اور دونوں بازووں میں کوئی تعلق رکھنے پر مجبور کیا جاتا جبکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ صرف قیاس معلوم ہوتا ہے وہ شخص جو پاکستانی قید میں تھا جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ٹوٹ چکا ہے بنگلہ دیش بن چکا ہے جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جہاز میں اسے بٹھا کر کہاں بیجا جا رہا ہے جو مسلسل کئی ماہ تک عذیت میں قید میں تھا کہ کب اسے جان سے مار دیا جائے اس کے پاس یہ اختیار بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شاہی ایران سے ملے بغیر پاکستان سے جانے کا مطالبات کرتا شیخ مجیب کی داستانی حیات ابھی جاری ہے اس کی پانچنی اپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب شیخ مجیب پاکستان سے رہائی کے بعد پہلے لڈنڈن اور پھر بنگلہ دیش جانے سے پہلے نئی دیلی حاضری دینے کیوں پوچھ گئے بنگالی فوج نے بابائے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا سلوک کیا اس سانحہ کی روداد جب شیخ مجیب کو خاندان سمیت مان پیا گیا ان کو مارنے والے کون تھے ان کے مطاسد کیا تھے وہ پاکستانی فوج سے بچ گئے مگر بنگالی فوج سے کیوں نہ برسکے اور پھر کیسے یہی قاتل کئی سالوں تک بنگلہ دیش میں کانونی تحفظ میں زندگی گزارتے رہے اس قتل کی منصوبہ بندی میں کون کون شامل تھا مرکزی مرزند کیپٹن عبدالماجد کیسے محفیلوں میں اس قتل کا کریڈٹ لیتا رہا اور بندلہ دیش نے ہی بانیہ بندلہ دیش کو مارنے کے بعد اہم سرکاری اوکڈو پر فائز رہا اور سب سے بڑھ کر شیخ حسینہ واجن کے وزیراعظم بننے کے بعد کیسے شیخ مجیبو رہمان کی قاتلوں کو ڈھونڈھونڈ کر مارا تھا اور آپ کو جس تجو کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کی سوئنگ پر کلک کر سکتے ہیں